بلکاور سنگھ جی نے سادھے کو رہے کیسے پرکار دی اچھا نہیں جتائی اگر بلکاور سنگھ جی اچھا جتانگے جہاں انہاں اچھا ہوئے گی اگر بلکاور سنگھ جی ایسی پچھانگے بلکاور سنگھ جی اگر پروارے چوندہ ہوئے گا ایک پروار دا ڈسیزن ہے میں پہلے دن کو کیا کہ موسیٰ والے پروارنا دلی سبند سگا دوستانہ سبند سگا پیار سگا انہوں نے کدے راسنی تھی دی گالے اس پرکار نہیں کیتی شب دی پاپ چوندے سن چنان لڑنا اس سے کر کے انہوں نے پارٹی نے لیا کے راہل گاندی جی نے اسپیشلی انہوں نے لڑایا گیا آج بھی اگر ماتا جی بلکور سنگھ جی اگر اچھا ظاہر کرنگے بطور پردھان کہ انہوں نے پروارٹ دے نیڑلے سبندہ چون ہون دے ناتے میں انہوں نے پچھاں گا بالکل موسٹ ویلکم ہٹھ جوڑ کے کرے جا کے اسی انہوں نے سنمان کر کے آگا بلکم صاحب لائن آرڈر کی کوئی ایسی ہے ہی نہیں ہے کب سے لائن آرڈر کی اگر آپ بات کرے تو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کی انٹرویو کس نے لی ہے میں نے کہنے والا مرڈر کس نے کیا یہ تو بات چھوڑ دو آپ آدھدیاں مکہ منتری صاحب کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کی انٹرویو کس نے کیا انٹرویو پتا تو ہے ہر چیز کے بارے میں جب مکہ منتری صاحب کو پچاس پاچاس سال پرانی چیزوں کے بارے میں پتا ہے کہ پرانے پچاس سال پہلے کیا ہوا تھا کیا مکہ منتری صاحب کو یہ نہیں پتا کی جیل میں انٹرویو کس نے کیا اور کہاں پر ہوا پتا ہے یہی تو پرابلم ہے پتا ہونے کے بابیود بھی اگر یہ نہ بتایا جائے اور کاروائی نہ کی جائے اس بات کی چنتہ ہے اور رجانہ اس لیے یہ جو رجانہ آپ دیکھ رہے ہو آپ نے بولا جیل کی بات کہی آپ نے کہیں چونک چوراہے پہ اب تو لوگوں کے پیجا ہٹ سے بھی لوگ چاکو نکال کے پیسے نکالنے لگے ہیں جو چھوٹی سی دکان ہوتی ہے تو میرے کہنے کے مردہ law and order کی سیتھی کوئی ہے ہی نہیں ہے اس سے زیادہ حالات خراب ہو نہیں سکتے جس پرکار سے آج کے پنجاب کے حالات ہیں بلکور سنگھ جی نے ساڑھے کوڑے کیسے پرکار دی اچھا نہیں جتائی اگر بلکور سنگھ جی اچھا جتاؤں گے جہاں انہاری اچھا ہوئے گی آجے کیسے پرکار دی گال نہیں ہوئی تو بلکور سنگھ جی most welcome سانو ایس تو چنگا کو جہور ہوئے گئے اگر بلکور سنگھ جی ہسی پچھاں گے بلکور سنگھ جی اگر پروارے چوندہ ہوئے گا اے پروار دا ڈسیزن ہے میں پہلے دن کو کیا کہ موسے والے پروار دلی سبند سگا دوستانہ سبند سگا پیار سگا انہار کدے راس نیتی دی گالے اس پرکار نہیں کیتی شب دی پاپ چوندے سن چنان لڑنا اسے کر کے انہاری پارٹی نے لیا کے راہل گاندی جی نے اسپیشلی انہاری لڑایا گیا آج بھی اگر ماتا جی بلکور سنگھ جی اگر اچھا ظاہر کرنگے بطور پردھان کہ انہار پروارے دے نیڑلے سبندہ چون ہون دے ناتے میں انہار پچھاں گا بالکل موسٹ ویلکم ہاتھ جوڑ کے کرے جا کے اسی ہونہ نو سنمان کر کے آنے سب بات کریں پنجاب کی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کی ساجت یہاں پنجاب کی جیل میں بڑا ہے جار آپ بار بار یہ بات کرتے ہو لائن آرڈر کی کوئی ایسی ہے ہی نہیں ہے کب سے لائن آرڈر کی اگر آپ بات کرے تو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ انٹریو کس نے لی ہے میں نے کہنے والا مرڈر کس نے کیا یہ تو بات چھوڑ دو آپ آدھر دیاں مکھے منتری صاحب کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ انٹریو کس نے کیا پتا تو ہے ہر چیز کے بارے میں جب مکھے منتری صاحب کو پچاس پاس سال پرانی چیزوں کے بارے میں پتا ہے کہ پرانے پچاس سال پہلے کیا ہوا تھا کیا مکہ منتری صاحب کو یہ نہیں پتا کی جیل میں انٹریویو کس نے کیا اور کہاں پر ہوا پتا ہے یہی تو پرابلم ہے پتا ہونے کے بابیود بھی اگر یہ نہ بتایا جائے اور کاروائی نہ کی جائے اس بات کی چنتہ ہے اور رجانہ اس لیے یہ جو رجانہ آپ دیکھ رہے ہو آپ نے بولا جیل کی بات کہی آپ نے کہیں چونک چوراہے پہ اب تو لوگوں کے پیجا ہٹ سے بھی لوگ چاکو نکال کے پیسے نکالنے لگے ہیں جو چھوٹی سی دکان ہوتی ہے اس سے زیادہ حالات خراب ہو نہیں سکتے جس پرکار سے آج کے پنجاب کے حالات ہیں